سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن نہ سمجھیں کیونکہ آج قرآن پہ بہت سی دشمن حملہ کر رہے ہیں آخر قرآن ہے کہ حضرت قرآن ہے کہ قرآن عظیمیت با اللہ ہے قرآن زاتہ اقلاق ہے قرآن جیون کا سمجھان ہے چل کر بولیے قرآن آسمانی سے ہی پھر انہوں کو ہدایت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کتاب ہے قرآن اللہ کا قانون ہے یہ ہم سارے مسلمانوں کا دعویٰ ہے اگر کوئی ستابق کو اکسپ نہ کرے اگر کوئی ستابق کو کھل نہ کرے اگر کوئی ستابق کو نہ مانے تو ہمارے پاس دلیل کیا بھی آیا بھی آیا قرآن واقعی میں دیوائن اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کتاب ہے ہم اس کو کس طرح ثابق کریں قرآن واقعی میں اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھانے کے لئے چھوٹا سا ایزامپل دے رہا ہوں یہ مزفر کو ڈشٹک ہے ڈشٹک ہے نا اور آپ ہندوستان کے جس کونے سے آئے ہوں گے کسی نہ کسی ڈشٹک سے آئے ہوں گے آئے ہوں گے نا آپ ہندوستان کے کسی بھی ڈشٹک سے آئے تو ظاہر سی بات ہے جہاں ڈشٹک ہوگا وہاں ڈشٹک کوٹ بھی ہوں گا بہت سارے جھجز بھی ہوں گے بہت سارے اوکلا بھی ہوں گے آپ کسی ڈشٹے کمرے میں جائیں یا آپ کی انٹری کسی وکیل کے کمرے میں ہو جیسے ہی آپ پرویش کریں گے داخل ہوں گے تو آپ کی نگاہیں سب سے پہلے وکیل صاحب کے کمرے میں بے شمار پسٹک پہ پڑھیں گے دو سارے کتاب ہوں گے وکیل صاحب سے پوچھیں وکیل صاحب یہ کیا ہے وکیل صاحب کہیں گے یہ بھارتی سمجھدھان ہے کنڈیشوشن آف انڈیا یہ ہندوستان کا قانون ہے ہندوستان کا آئین ہے وکیل صاحب سے پوچھیں وکیل صاحب یہ بھارتی سمجھدھان کنڈیشوشن آف انڈیا کس لیے وکیل صاحب کہیں گے ہیمینیٹی کے پرابلم کا شلوشن ہے اس کتاب کے اندر مانوچات کے سمجھدھان ہے اس کتاب کے اندر انسانی مسائل کا حل ہے اس کتاب کے اندر وکیل صاحب سے پوچھیں وکیل صاحب ہیمینیٹی کے جتنے پرابلم سو سکتے ہیں مانو چاہت کی جتنی سمسیائیں ہو سکتی ہیں کیا ان سارے سمسیائوں کا سمادھان ہے اس کتاب کے اندر ہمینیٹی کے جتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں کیا ان سارے پرابلمز کا شلوشن ہے اس کتاب کے اندر مانو چاہت کی جتنی سمسیائیں ہو سکتی ہیں کیا ان سارے سمسیائوں کا سمادھان ہے اس کتاب کے اندر روگل صاحب کہیں گے سارے سمسیائوں کا سمادھان ہے اس کتاب کے اندر سارے پرابلمز کا شلوشن ہے اس کتاب کے اندر تک چلے گا کتنے سالوں تک چلے گا کتنے زمانے تک چلے گا موکل صاحب کہیں گے اس کی کوئی رسپانس نہیں لیتے ہم اس کی کوئی رسپانس کو یارنٹی نہیں لیتے اس لیے کہ سن دو ہزار میں کچھ اور قانون تھا سن دو ہزار اتھارہ میں اس قانون سان دو ہزار دیس میں نئے چلکٹ کو دیکھتے ہوئے نئے پرویلم کو دیکھتے ہوئے نیا قانون پاس ہونے والا ہے پارلامیٹ میں معلوم ہواンドستان کا قانون's înconcision of india ہندوستان کا سمجدان complete نہیں ہے مکمل نہیں ہے اب ہندوستان کے قانون کو چھوڑیے آپ اس نے ہردن کے قانون سے پوچھے ہیر اینت کے قانون سے پوچھے آپ رشی của안민 کا قانون سے پوچھے آپ امنیکہ's ranks سے پوچھے اس امنیکہ سے پوچھے جو آج پورے کھٹا تھا چوزن کو امام کرنا چاہتا ہے مگر شاید امریکہ پر یہ معلوم نہیں کہ ہر او اسے اپنا امام تسلیم کر لے گے مگر وہ سننے کو کبھی بھی امریکہ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرے گے جس کے امام امام انبیاء ہے جس کے امام امامیں ہو جانے ہیں جس کے امام امام اب اس امریکہ سے پوچھیں امریکہ تو یہ بتاؤ ہمینٹی کے جتنے پرابلمز ہو جاتے ہیں مانو جات کی جتنے سمسیائیں ہو جاتی ہیں کیا سارے سمسیائوں کا ساماتھ آنے تیرے کانون کے اندر مانو جات کی جتنے پرابلمز ہو جاتے ہیں کیا ان سارے پرابلمز کا سلیشن ہے تیرے کانون کے اندر تو قسم خدا کی دوستو امریکہ کا کانون امینڈوم توٹا ہو نظر آیا ریشیا کا کانون بھی تم توٹا ہو نظر آیا انگلینڈ کا کانون بھی تم توٹا ہو نظر آیا ہمینے پران سے پوچھا اے پران تو یہ بتا امیلیٹی کے جتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں مانو چاہت کسی نے سمسکیائے ہو سکتے ہیں انسانوں کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں کیا ان سارے مسائل کا حل ہے تیرے قائم کے اندر تو قرآن نے کہاں میرے قادری ارے آج کی باتوں چھوڑ چندوں سو سنگی پیش کر سلے کر صبح خیامت تک جتنے بھی پرابلم ہیں ان سارے پرابلمز کا شلوشن پھیلیں چاہے وہ زریعہ سے متعلق ہو چاہے وہ نقاح سے متعلق ہو چاہے وہ دعیہ زیرگی سے متعلق ہو چاہے وہ سائن سے متعلق ہو ہر مسئلے کا حل ہے میرے اندر اب میں نے قرآن تھی یہ پوچھا اے قرآن تو یہ بتا تیرے قانون میں جنجی لائے جا سکتی ہے گا اے قرآن تو یہ بتا تیرے قانون میں بڑی بطل لائے جا سکتا ہے گا اے قرآن تو یہ بتا تیرے قانون میں بطلاؤں لائے جا سکتا ہے گا تو قرآن نے کہاں میرے قادرے پورے قرآن کی بات چھوڑ پوری صورت کی بات چھوڑ پوری آیت کی بات چھوڑ یا تبدیل آنے کلمات اللہ اللہ کے کلمے میں بھی تبدیلی نہیں لائے جا سکتے اس لئے کہے قول محمد قول خدا فرما نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمار اللہ مگر قرآن نہ بدلا حضار لکل کتاب اللہ رہی باتی اس میں کوئی شک اور شبہ کی مضائش نہیں یہ لاریت کتاب ہے ممن نزلنا اللہ عبتی نفاتی بسورتی ممسلی اگر کسی کو شک اور شبہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو جاؤ قرآن کی کسی بھی صورت کی طرح صورت لاکر دکھاؤ جاؤ قرآن کی کسی بھی آیت کی طرح آیت لیا کر دکھا دو یہ کم ایران کیا تھا قرآن آج سے چودہ سو سال پہلے تب آج سے چودہ سو سال پہلے ابو جہل رسول اللہ کے راستے میں کاتے بھی جھاتا تھا کنکریہ پھیکتا کوئی جھڑیا پھیکتا صحابہ اکرام کا لحب گراتا کسی نے کہا ابو جہل اعلان ہوا بھی ممان ازدلہ علاقہ دینا فاتو بسورتی ممسلی قرآن کا جواب لے آو اسلام ختم ہو جائے گا تو قرآن کا جواب کیوں نہیں آ رہے صحابہ کو تُو بریشان کر رہے ہو تا جو ممکن ہے وہ کر رہے جو ناممکن ہے وہ کیسے کر رہے کل بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا کل بھی مسلمانوں کو حجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے دیکھو دیکھو پلسٹین میں کس سریا میں کس سریا میں کس سرگل ہو جر رہا ہے دیکھو 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 �leما میں کس اس جب نبزوں کی پانی کا لگئی ہے دیکھو دیکھو بھرمہ میں کس کی لوس دیکھو پچھرام نے کس تومکنے مات کے پیت tuningوں Engineer کو لکھائے گئے تھا این مسلمانوں کل بھی مسلمانوں کو مارا گیا تھا آز findet مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مگر آز تک اسی حالے سے لالکو جنم نہیں لیا تھی آپ کو قرآن کا جواب نہیں آتا ہمارا اور آپ کا قرآن کل بھی لا جواب تھا ہمارا اور آپ کا قرآن آج بھی لا جواب یہ اور بات ہے کہ پوری دنیا قرآن پہ ریسرچ کر کے آج چاند تک پہنچ گئے مگر ہمارے بچے قوم کے بچے آج سکل کی لینے میں مشغول ہیں ہمارے قوم کے بچے ٹک ٹاک بنانے پہ مشغول ہیں آج ہمارے قوم کے بچے پبجی کھیل لیں چھے گھنٹہ پبجی کھیل سکتے ہیں مگر مسلس کے معزن بکارے گا حیوالہ صلاح آؤ نماز کے لیے حیوالہ الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مگر ہمارے قوم کے بچے کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے پبجی اور ٹوٹر کے لیے جائیں گے آج ہمارا قوم پیشے سکتہ جو کہہ رہا ہے حیوالہ الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مگر ہمارے قوم کی طرف جا رہے ہیں آج ہر گاؤں میں ہر محلے میں جلسے ہو رہے ہیں کوئی کہتا میں دو لاکھ کا جلسہ کیا کوئی کہتا میں دس لاکھ کا جلسہ کیا رات میں جلسہ ہوا آپ سوہر کے نماز اس مسجد میں پڑھنے چاہو تو دو نمازی نہیں ملے گا کہ دو نمازی نہیں ملے گا اور جماعت ہو جائے ہیں آج قوم کا پیشہ جلسوں میں کڑوڑوں کے حساب سے خلط ہو رہے ہیں مگر قوم کا بچہ پیچھنٹی سے مارا جا رہا ہے آج قوم کا بچہ انپر ہو رہا ہے مگر قوم پر یہ برزت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جندگی پھیلی ہے دہیز کی اس دہیز کی پتھا تو رکھا جائیں آج ہمارے قوم میں کسی بھی نوجوان کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے رہا ہے کہ وہ جو اپنے رشن و رواز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کی طرف بنا رہا ہے اور تم کامیابی کی طرف نہیں بربادی کی طرف چاہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تروازہ کھول کر بنا رہا ہے کہ آج ہم مصد میں میری رحمتیں تجھے پکار رہی ہے آج ہم مصد میں میری توفیق تجھے پکار پکار کر بلا رہی ہے کہ میں تجھے اس کائنات میں بھی آباد کر دوں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں مگر میری دوستو آج ہماری قوم کی بیٹیا گھر میں بوڑی ہو رہی ہے ان کے ماباد کے پاس جہیز دینے کے لیے جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں سامان دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اسی جلسے میں دس لاکھ پندر لاکھ کے جلسے ہو رہے ہیں سرکار سرکائی نے کس طرح پیغام پہنچایا تھا کائنات میں آپ کو معلوم ہے نا پہلکاری پہ بیٹھ بیٹھ کر کائنات کو سبق پڑھایا انسانیت کا اسلام کا اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں آج ہمارے دلوں سے ہمارے آتانی کی محبت مل گئی ہے آج ہم نے اپنے بھزرگوں کو بھلا گیا ہے آج ہم نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا ہے کہ میرا ہیرو سلمان خان ہے کوئی کرتا ہے میرا پسندیدہ ہیرو شارک خان ہے مگر آج کوئی یہ نہیں کرتا میرا پسندیدہ ہیرو مرگ آلی ہے میرا پسندیدہ عمر ہے میرا پسندیدہ عثمانِ غنی میرے دوستوں اپنے انداز کو بتلو تم نے نماغ پڑھنا چھوڑا تم سے مصدیدیں چھوڑ گئی تم قرآن پڑھنا چھوڑ دوگے تو قائنات میں آج قرآن میں آگ ملیا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے قرآن پڑھنے کا بھی حق چھوڑ لیا جائے تم نماغ پڑھو کہیں ایسا نہ ہو تجھے نماغ پڑھنے سے بھی محروم کر دیا جائے کیونکہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اگر اس کی خطر نہ کروگے تو پھر وہ نعمتیں چھین لی جائے گی سرکاروں سے کہیں کہ در سے جب جائیں تو یہ لے کر جائیں کہ ہمارا ہیرو کوئی پاڑی اپتا ناچنے دانے والا نہیں بلکہ اسلام کا جھنڈا تائینات میں بہرانے والا مولا علی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں فوجیوں کی لائن چک کر رہا تھا میں فوجیوں کی لائن چک کر رہا تھا تو جوان لگ رہا ہے آجا تو کمزور لگ رہا ہے گھر چلا جا تو کرجل جوان ہے گھر آجا تو بیمار لگ رہا ہے گھر چلا جا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں فوجیوں کی سلیکٹ کر کر گھے آگے پر رہا تھا میں فوجیوں کی لائن چک کر رہا تھا چیک کرتا کرتا آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری امت کا ایک بارہ سال کا بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اوپر تھڑا ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کو واپس کر دوں لیکن اس کے جذبے کو دیکھ کر پاؤں کے لیے اسلام کے لیے اس کی محبت کو دیکھ کر سرکار نے کہا تو بھی چلا جائے جنگ میں چل سرکار نے یہ سوچا ہے کسی صحابی کے مرہم پٹی کے تام آ جائے گا کسی کو پانی پلانے کے تام آ جائے گا کسی صحابی کو تیر پکرانے کے تام آ جائے گا سرکار نے اس کا سلک کر لیا جانے کے لیے عزازت مل گئی گئے سرکار فرماتے ہیں میں چیک کرتا کرتا تھوڑا اور آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا اس سے بھی چھوٹا بچہ اس سے دو سال چھوٹا بچہ تھا دس سال کا بچہ اپنے آگ کو اونگلی کے پل کھڑا ہو کر کے پاؤں کی اونگلیوں پہ کھڑا ہو کر کے اپنے آگ کو بڑا تاہر کر رہا تھا میں نے کہا تو بہت چھوٹا بچہ محسوس ہو رہا ہے تو گھر چلا جا اور اس بچے نے میرے بھامن پکڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں گھر جاؤں گا تو کس مو سے جاؤں گا میری ماں یہ نہ کہے گی ارے بیٹے میں نے کیا قرآن کی نوڑیا پڑھ کے تجھو دھوڑ نہ پلایا میں کس مو سے گھر کو جاؤں گا یا رسول اللہ آپ نے میرے بھائی کو سلک کر دیا مجھے بھی جیٹ کر دیا میں گھر نہیں جاتا آقا نے فرمایا وہ تجھ سے دو سال بڑا ہے آقا نے کہا وہ تم سے دو سال بڑا ہے بچے نے کہا آقا وہ مجھ سے دو سال ضرور بڑا ہے مگر مجھ سے طاقت میں کمزور ہے اگر یقین نہ آئے تو آقا ہم دونوں میں کشتل لڑا ہے یہ کسی جوان صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں اسلام کے دونے بچوں کی بات کر رہا ہوں طرف پر بولیے اللہ تبارک و تعالی جذبہ اسلام ہمارے بچوں میں بھی اسی طرح قائم کرے بولیے آمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف تو بھی آجا معاف تو بھی آجا صاحب اکرام چاروں طرف سے گولہ بنا لیے دونوں بچے آپ اس میں کشتل کے لیے گئے گئے آقا نے کہا ابو بکتت انہیں دیکھو خالد بن ولید انہیں دیکھو عبد الرحمان انہیں دیکھو ان کے عشق کو دیکھو یہ تو میرے آقا نے کہا تھا امیر اللہ قادر کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرشتوں سے کہا ہوگا اے فرشتوں یہ دیکھو تم پتے تو انسان کو تم بنا رہا ہے اور میں نہیں کہتا اللہ تھا لقد فرقنا انسانا کی حضرت تقریب سبراہ میرے آقا نے فرمایا محافظ کشتی کا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تم دونوں میں طاقتور کون ہیں کشتی کا ایک رول ہوتا ہے ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے گلے ملتا ہے ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے گلے ملتا ہے یہ دونوں بھائی آپس میں گلے ملنے کے لیے گئے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی آقا نے تو تجھے سلیکٹ کر لیا ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آقا نے تجھے سلیکٹ کر لیا ثق تجھے ریجلٹ بھی کر کے بھائی آقا تم اس سے پشتی میں ہار جا تیرا بگڑے کا کچھ بھی نہیں میرا سبب سوڑ جائے بہا 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 اب نہیں بولوگے تب بولوگے ستارے سرکاہیں کے نام پہ بولو تارے تکبیر تارے تکبیر تارے ترکاہیں کے نام پہ بھائی بھائی تیرا کچھ بگڑے گا نہیں میرا سبب سوڑ جائے گا تھوڑے دھول اور گھردو کبار ہو رہے بڑا بھائی زمین پر گر گیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے میں بیٹھ گیا اب بڑے خوشی اور نقامت کے ساتھ کہنے لگا آقا میں جیت گیا آقا میں جیت گیا سرکار نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا حضرت عبدالرحمن بنوک فرماتے ہیں جنگ پدر کا میدان سچ گیا ایک طرف دشمن اسلام تھے ایک طرف ہمیسلمان تھے میں دل میں یہ سوچ رہا تھا حضرت عبدالرحمن بنوک فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان صحابی ہوتے تو جہاد کرنے میں اور مزہ آتا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے میرا دامن ہلا گر بولا چچا یہ تو بتا اس میں ابو جہل کون ہے چچا یہ تو بتا ان دشمنیں اسلام میں ابو جہل کون ہے اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا بڑے بھائی نے میرا دامن پکڑ کے دائیں جانے سے کہا چچا اسے نہیں مجھے بتاؤ اس میں ابو جہل کون ہے کہا بچوں تم ابو جہل کے بارے میں جان کر کیا کرو گے وہ تو دشمنوں کا بہت بڑا بہت سالار ہے اس کے پاس بہت سارے پروٹوکول تم اس کے بارے میں جان کر کیا کرو گے کیا کرو گے بچوں نے کہا چچا قسم کھائی ہے ملوں گا یا ملوں گا سنا ہے دادیا دیتا ہے مہنوگو باری کو حضرت ایفت درمان بینوں فرماتے ہیں کہ میں نے انگلیوں کو اٹھا کر اس کے جانب دکھایا کہ وہ جو بڑے شننے والا نظر آ رہا ہے گھوڑے پر وہ ابو جہل ہے حضرت ایفت درمان بینوں فرماتے ہیں کہ میری انگلیہ ہاتھ کی جو انگلیہ زمین کی طرف نہیں آئی تھی کہ یہ دونوں بچے ابابیل کی طرف پر واض بات عبدالرمان بینوں فرماتے ہیں کہ میں دلکتر یہ حیران رہ گیا کہ ایک بچے نے جاتر گھوڑے کے ٹانگ میں عباق کیا بھوڑا گرا ابو جہل گرا اور دوسرا بچہ ابو جہل کے سینے میں بیٹھ کر اس کے دل میں خنجر کا بار کیا ابو جہل گروہ وحید پر واض کرتا ابو جہل مردے مردے یہی تیرا تھا کہ مجھے مرنے کا کوئی چک نہیں مرنے کا کوئی ملال نہیں مرنے کا کوئی تکلیف نہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ مجھے کسی مصطفیٰ کے بڑے غلام نے نہیں مصطفیٰ کنن نے بچوں نے مار دیا وہ جذبہ کہا گیا مسلمان وہ ایدہ کہا گیا وہ محبت رسول کہا گئی دی مسلمانوں آج تم دائنات میں ذلیل ہو رہے ہو چار پتے میں پر تمہارا ستار کرنے رہے گے لیکن جس دن تم اپنے گھلے میں مصطفیٰ کی غلامی کو پڑھتا بار لوگے اور اپنے پی کو اس بات سے محبودی کر لوگے کہ یا رسول اللہ جہاں میں نے پیس کی ہے ابھی میں خدا کے ہاتھ دیکھیں تو کوئی کافر مجھ کو گھڑا کے ہاتھ دین اسلام کے لیے اگر مر بھی جایا تو کم نہیں یقین ہے فرطار تھام لیں گے میرا مسلمان مسلمان تو وہ کوم کہ اگر دو ہزار مسلمان ہو اور دشمن اسلام بیس ہزار ہو تو دو ہزار مسلمانوں کے سامنے بیس ہزار کو فارد فارد لیکن ہمارے دل سے وہ عشق نبی دور ہو گئی وہ جذبات کہا گئے محبت رسول کہا گئے اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ پربردگار عالم ہم مسلمانوں کے دلوں میں فاروقِ آزم جیسی محبت عدا فرمائے حضرتِ علی جیسی سجاب عدا فرمائے حضرتِ عثمانِ غلی جیسی اشتخابت عدا فرمائے حضرتِ طیغِ علی جیسا ولی کے کامی ہمیں ملا ہے یقین کیجئے کہ آپ سرطارِ سلطہ ہی کے دامن سے لگ کے رہیں گے سرطارِ سلطہ ہی کی محبت کا چراغ اپنے تین چراغ رکھیں گے تو تیجے علی کا نام لیں گے تو ہر مسلمان کا ہر تیغی کا ہاتھ مولا علی کی تلوار بن گائے ہر تیغی مسلمان یہی کہتے ہوئے گزرے گا غلام ہے غلام ہے